پاکستانی کھانے دنیا بھر میں مشہور ہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سارے مشہور کھانے ایسے ہیں جن کا تعلق دوسرے ممالک سے ہے لیکن وہ ہمارے ہاں بھی بہت پسند کیے جاتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کا جنم ہمارے اپنے ملک میں ہوا ہو آج ہم آپ کو ان آٹھ کھانوں کے بارے بتائیں گے جو پاکستان میں بہت شوق سے کھایا جاتے ہیں تاہم ان کا تعلق دیگر ممالک سے ہے سب سے پہلے بات کریں گے گوشت والی خوشبودار اور مزے دار بریانی کی جسے پاکستان سمیت دنیا بھر میں بے حد پذیرائی حاصل ہے کراچی کی بریانی دنیا بھر میں مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ بریانی مغل شہنشاہ اکبر نے متعارف کروائی مگر در حقیقت اکبر کے ہزاروں وورچی جو دنیا جہاں سے اکبر کے محل میں آ کر ملازمت کرتے تھے ان میں سے ایرانی وورچیوں نے اسے پکایا اور یہ ڈش اکبر کو بہت پسند آئی اور یہاں سے بریانی کا وجود سامنے آیا پاکستان کا مشہور اور مزے دار کھانا دال چاول نیپالیوں کا من پسند کھانا ہے اور وہی سے پاکو ہند میں پہنچا شاورما عربیوں کی مشہور ڈش ہے جو اصل میں ترکی شیف کی اجاد ہے جسے اٹھارویں صدی میں ترکی میں بنایا گیا جہاں سے یہ اپنی تیاری کے دلچسپ انداز کی وجہ سے پوری دنیا میں مقبول ہوا میٹھے کے شکین افراد کیلئے جلیبی پسندیدہ ہوتی ہے جلیبی کو ہندوستان میں ترک تاجروں نے مطارف کر آیا اور پھر اسی طرح پاکستان پہنچے بچوں اور بڑوں سب کا پسندیدہ سموسا پہلی بار عرب تاجروں نے چودویں صدی کی ابتداء میں مطارف کر آیا تھا مٹھائیوں کی شہنشاہ گلاب جامن سب کو پسند ہے مغلباشہ شاہ جہاں کے شاہی باورچی نے گلاب جامن بنانے کا طریقہ دریافت کیا تھا ہر گھر میں شوق سے کھائے جانے والے نان کی ابتداء دو ہزار پانچ سو سال پہلے ہوئی اور اسے سب سے پہلے ایرانیوں نے پکانا شروع کیا اور وہاں سے ہندوستان اور پھر پاکستان پہنچا گرمہ گرم چائے پاکستانیوں کا پسندیدہ ترین مشروع ہے اور اکثر لوگوں کی صبح چائے کے بغیر ادھوری رہتی ہے چائے کی ابتداء چین سے ہوئی جہاں سے یہ ہندوستان اور پھر پاکستان میں پہنچ گئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا